اسلام علیکم اپلائی کر لیتی ہیں جب ان کا ٹیسٹ وغیرہ سب کچھ کلیر ہو جاتا ہے جب فائنلی ان کا میڈیکل وغیرہ ہوتا ہے تو وہ ہیٹ کی وجہ سے ریجیکٹ ہو جاتی ہیں تو آپ کو آرڈی پہلے ہی پتا ہو کہ آپ کی مینیمم یا میکسیمم ہیٹ کیا ہونے چاہیے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ٹیسٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ ٹیسٹ کس طرح کا ہوگا اس کے بعد فیزیکل اور میڈیکل کس طرح ہوگا اس کے بعد جوائننگ لیٹر اور آپ کی ٹریننگ وغیر میں دسکس کریں گے ابھی سب سے پہلے ہم ایڈیوکیشن کی بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے میٹر کیا ہو سائنس کے ساتھ اور آپ کی جو پرسنٹیج ہے وہ سکسی پرسنٹ ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے ایف ایسی پری میڈیکل میں کی ہوئی یو اور آپ کی جو پرسنٹیج ہے وہ فیفٹی پرسنٹ ہونی چاہیے تو آپ پاکستان آرمی میں ایزا ایف ایس بی ایس نرسنگ کے طور پر اپلائی کر سکتی ہیں یہ فور ایئر کا آپ کا پروگرام ہوگا یہ ای ٹائونٹین ایر سے لے کا ٹوانٹی فائی ویئر تک ہونی چاہیے اور آپ کے جو ہائٹ ہے وہ فائی فیٹ ٹو انچ ہونی چاہیے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ابھی میں تھوڑا سا ان گلز کے بارے میں بھی آپ کو بتا دو جنہوں نے کوئی سیول سے ڈیپلومہ کیا ہوا ہے نرسنگ کا ایف ایسی پری میڈیکل کے بعد وہ بھی پاکستان آرمی میں ایزا ایف ایس اپلائی کر سکتی ہیں تو ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ ان کو چار سال کے جو ٹریننگ ہے وہ نہیں کرنی پ� پہاکستان آرمی میں پیپر کر سکتی ہیں تو اس کے علاوہ وہ سوڈینٹس جنہوں نے پیپر دیئے ہوئے ہیں اور ان کا رزلٹ آگیا ہے ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ فیفٹی پرسنٹ ہے اس کے بعد انہوں نے سیکنڈ یر کے پیپر دیئے ہوئے ہیں لیکن ان کا جو رزلٹ ہے وہ ابھی تک نہیں آیا تو وہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں تو اس کے لیے ان کے فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ نمبر ہونے چاہیے اور ساتھ ان کو کالیس سے حوپ سیٹیفکیٹ لینا پڑے گا اور زلڈ و مقصد یہ ہے کہ وہ گلز جنہوں نے فرسٹ یئر کے پیپر دیئے ہیں ان کا ریزلٹ آ گیا ہے اور انہوں نے سیکنڈ یئر کے پیپر دیئے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک ریزلٹ نہیں آیا وہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں تو ابھی ہم تھوٹا سا ٹیسٹ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ کس طرح کا ہوگا تو سب سے پہلے آپ آن لائن اپلائی کریں گی دو یا تین دن کے بعد آپ کو ٹیسٹ ڈیٹ مل جائے گی کہ آپ کا ٹیسٹ کس ڈیٹ کو ہوگا تو ٹیسٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ چین نہیں ہوگی جو ٹیسٹ کی ڈیٹ آپ کو مل جائے گی اسی دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو سب سے پہلے آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ آن لائن ہوگا وربل نان وربل اور اکیڈمک یہ تین ٹیسٹ ہوں گے آپ کے ایک ہی دن میں ہوں گے اگر آپ یہ کلیر کرتی ہیں تو اس کے بعد آپ کا فیزیکل وغیرہ اور میڈیکل وغیرہ ہوگا ٹھیک ہے تو فیزیکل میں آپ کی رننگ نہیں ہوگی میڈیکل میں جن گلز کو گلاسز وغیرہ لگی ہوئی ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو انٹرویو میں بیسٹک آپ سے کوئیسٹ پوچھے جائیں گے تو نائن ٹین کے فرس یر یا سیکنیر کے ریلیٹڈ ہی ہوں گے آپ اچھے سے تحریک کر کے جائیے گا تو انٹرویو کے کچھ منت کے بعد اگر آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے دو یا تین منت کے بعد آپ کو جوائننگ لیٹر آئے گا اگر آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے اگر آپ کی سلیکشن نہیں ہوتی تو آپ کو کالیٹر نہیں آئے گا اور فور ائر کے آپ کی ٹریننگ ہوگی جو نیرے سی ایم ایچ آپ کو ہوگا وہاں پر آپ کی ٹریننگ ہوگی تو پاسنگ اوٹ پہ آپ کا جو رنگ ہوگا وہ ایزہ لیفٹیننٹ ہوگا اور لالس جو رنگ ہے آپ کا ایزہ برگیدئر ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹنگ پہ آپ کا جو سکیل ہے وہ سکسین سکیل ہے اور دوہزار بائیس کے مطابق آپ کی جو سٹارٹنگ پہ ہے جیوڑن ٹریننگ میں ہی تو تقریباً ٹونٹی فور تھاؤزنڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ کی جو لیونگ ہوگی وہ افیسر میس میں ہی ہوگی اور آپ کا جو کھانا پینے ہے وہ بھی ایزا افیسر رنگ کا ہی ہوتا ہے ایف این ایس بی ایس نرسنگ میں اپلائی کا نینگ کیلئے آپ کا ان میریڈ ہونا ضروری ہے اگر آپ میریڈ ہیں تو آپ اپلائی نہیں کر سکتی یہ تھی وہ تمام انفارمیشن جس کی بیس پر آپ پاکستان آرمی میں ایزا ایف این ایس بی ایس نرسنگ پروگرام میں اپلائی کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے یا آپ نے پری میڈیکل یا پری انجیننگ یا اس کیا ہوا ہے تو آپ پاکستان آرمی میں یہ پاکستان نیوی میں یا پاکستان ایر فورس میں اپلائی کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لئے میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں آپ کی ایج کہونے چاہیے آپ کی میریمم یا میکسیمم یا آپ کی ہیٹ کیا ہونے چاہیے آپ کی ایجوکیشن کیا ہونے چاہیے آپ کی پرسنٹیج کیا ہونے چاہیے اس میں کمپلیٹ انفورمیشن ہے اس کا لنک میں نے نیچے دیا ہوا ہے اب وہ دیکھیں تو آپ پاکستان آرمی پاکستان نیوی یا پاکستان ایر فورس میں اپلائی کر سکتی ہیں تو سٹوڈنٹس آپ اپلائی کریں اگر آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے اگر آپ ریجیکٹ ہوتی ہیں تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا کیونکہ کبھی کبھی نگامی ہم کو یہ بھی بتاتی ہے کہ تم اس کام کے لیے بنے نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہے جہاں پہ بھی آپ کا رزق ہوا اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر پہنچا دے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر نیک کامیں آسانیہ پیدا فرمائے اور آپ کو آسانیہ بانٹنے والا بنائے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ